اسلام علیکم and welcome back دوستو میں آپ کو perfect web solutions کی طرف سے laravel 6 کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ 50 میں خوش امدید کرتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اسے laravel 6 کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم اپی آئی ایتھنٹیکیشن کے بارے میں سیکھیں گے کہ laravel کے اندر اپی آئی ایتھنٹیکیشن فیچر کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے ہم اپنے پروجیکس کے اندر implement کرتے ہوئے سیمپل اپی آئیز جو کہ ریسٹ فول اپی آئیز کہلاتے ہیں وہ create کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا تو آپ اس کو like ضرور کریں گے اور اگر آپ ہمارے اس چینل perfect web solutions پر نیو ہیں تو میں آپ سے request کروں گا کہ اس کو subscribe کرتے ہوئے bell کے notification icon کو ضرور press کر لیجے گا تاکہ آپ کو آنے والی laravel 6 کی ویڈیوز کی notifications ملتی رہیں اور آپ آپ ان سے up to date رہ سکیں thank you very much تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس laravel 6 کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو laravel کے اندر api authentication کو سمجھنے سے پہلے آپ کو apis کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اس پر میں already ایک complete crash course بنا چکا ہوں کہ api کیا ہوتا ہے api کے end points کیا ہوتا ہے api کیسے کام کرتے ہیں api کے اندر کون کون سے ہم methods use کرتے ہیں get put post patch delete کو کس طریقے سے api کے through use کرتے ہیں تو یہ تمام کی تمام explanation میں اسے اپنے crash course میں دے چکا ہوں تو اس crash course کو آپ اگر ایک تفاہ دیکھ لیں تو آپ کو کافی کچھ سمجھا جائے گی یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تو basically api جو ہے اس کا ایک short abbreviation ہے جو کہ بنتا ہے application programming interface so api کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی programming کر کے آپ application create کریں ویڈا پرگرامنگ کے through ایک ایسی application create کریں جس کو آپ interface کے طور پر use کر سکے اب یہاں پر interface سے مراد یہ ہے کہ جو دوسری programming languages ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں for example جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ mobile app development جب ہم کرتے ہیں تو اس میں direct database سے connectivity کرنے کے لیے ہمیں api کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ہم ان api کو access کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اگر angular کو دیکھا ہے یا view js کو یا react js کو جس کو ہم آنے والے ویڈیو ڈیٹوریلز میں دیکھیں گے اسی سیریز کے اندر اس میں جب ہم کسی بھی data کو access کرنا چاہ رہے ہیں تو definitely وہ data ہمیں json format میں چاہیے ہوتا ہے مطلب ہم اس کو json format میں لے کر اس view کے اندر react کے اندر یا angular کے اندر process کر سکتے ہیں تو data json میں get کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس سے for example laravel یا کسی بھی دوسری server side programming language کے اندر ہمیں apis create کرنا پڑتی ہیں so api ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں ایک sop api ہے جس کو آپ simple object application programming کہا سکتے ہیں sop دوسری ہے restful so representational state transfer آئیے اور اس کی مدد سے rest api کی مدد سے ہم جو apis create کرتے ہیں وہ same almost same ہوتی ہیں جیسے ہم normally ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں browser کے through links open کر رہے ہیں سیم اسی طریقے سے کام کرتی ہیں دوسرا ان کو جو feature differ کرتا ہے apis کو normal browsing سے وہ یہ ہے کہ apis جو ہوتی ہیں وہ stateless authentication system کو follow کرتی ہیں جبکہ جو normal ویب سائٹ پر جا کر log in اور register ہوتی ہیں تو اس کے back end پر آپ کے پاس state generate ہوتی ہے مطبع بے کے cache یا ایک session یا cookie generate ہوتی ہے لیکن api authentication یا apis کے اندر ہم tokens کام کرتے ہیں اور یہ tokens ہوتی ہیں یہ basically آپ user account ہی ہوتی ہے تو اس کو protect کرنا token کو save کرنا جو api tokens ہوتی ہیں وہ اس user کی responsibility ہوتی ہے جس نے اس کو generate کیا ہوتا ہے ہم اپنی application کے اندر بھی کچھ check and balance ضرور implement کرتے ہیں کہ تاکہ ہم as much as اپنی application کو invalid یا hacking attempt سے protect کر سکیں سو اسی لئے laravel کے اندر api authentication جو feature ہے وہ بہت comprehensive اور short feature ہے مطلب اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا زیادہ dig کرنے کی ضرور نہیں زیادہ deep جانے کی ضرور نہیں ہے جو step میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ان steps کو follow کرنے اور ان کو follow کرنے کے بعد آپ کی laravel کی application ہے اس کے اندر api authentication enable ہو جائے گی اس کے بعد آپ users کو authenticate کر سکھیں گے ایک token کے ثروح اور ان کو ان کی requested information کو ان کو ان کی requested جو بھی information ہو کی وہ provide کر سکھیں گے as when where they needed it from any application چاہے وہ mobile app ہے چاہے jango کی app ہے چاہے angular کی app ہے چاہے view ہے react جو بھی قسم جس قسم کی بھی application ہے وہ آپ کی اس api پر اگر authenticate ہے تو اگر ہم یہاں پر لاروال کی ڈاکومنٹیشن میں آتے تو یہاں پر ہمارے پر security tab کے اندر اپ اتھنٹیشن کا ایک پورا section ہے جو کہ بہت short and precise ہے short اس لیے کہ اس میں آپ کو زیادہ کچھ ڈگ کرنے کی یا ڈیپ جانے کی ضرور نہیں ہے جو steps یہاں پر لکھے ہوئے ان کو follow کرتے ہوئے آپ اپنی application کو API کے طور پر use کر سکتے ہے اب اس کے steps کے سب پہلے تو introduction ہے کہ API basically کس طریقے سے کام کرتی ہے جو by default larval ships with a simple solution to API authentication via random token تو by default وہ provide لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے اگر آپ fully working API create کرنا چاہرے ہے comprehensive قسم کی تو اس کے لئے آپ ہمارے جو larval six کے ساتھ ایک default package ہے passport کا package اس کو استعمال کر سکتے ہے سو اس کو استعمال کرتے ہو آپ API کی complete package create کر سکتے complete application create کر سکتے ہیں جو یہ API authentication ہے یہ just basic ہے کہ simple API کے لئے آپ استعمال کر سکتے زیادہ load نہ پڑے آپ کی website پر سب سے پہلے چیز ہوتی ہے اس کی configuration کرنا اس configuration میں settings کچھ کرتے اور database prepare کرتے ہیں اس کے بعد generate کرتے ہم tokens کو اور جو tokens ہوتے ہیں وہ with اور without hashing ہم save کر سکتے hashing مراج یہ ہے کہ without hashing آپ save کریں گے تو وہ string ہوگا جو کہ small capital words کا combination ہوگا hash کریں گے تو definitely hashing algorithm اس کو protect کر دے compare ہوگا جب وہ users کو compare کرے گا اس کے بعد ہم کس طریقے سے اپنے اس راوٹ کو جو کے اپی کے لئے کریئٹ کی ہیں صرف اپی ای کے لئے مخصوص کر سکتے ہیں وہ ہے protecting route using اپی ای اس کے بعد passing token in a request کہ ہم جو بھی request send کریں اپنی اپنی اپلیکیشن کو کس کس طریقے سے send کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے configuration دیکھتے ہیں تو configuration میں ہمیں سب سے پہلے ایک token کا column api underscore token کے نام سے تو اس نے یہاں پر mention کیا کہ آپ کو سب سے پہلے schema build سب سے پہلے ہم create کر لیتے تو یہاں پر میں terminal پر آتا ہوں make sure ki آپ l6 app کے folder میں ہیں اور یہاں پر میں migration کو create کرتا ہوں میں maximize سب سے کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو create کرنے کے لیے php artisan make migration add api token field users تو ہم users کے table میں add api token field add کرنا چاہerیں تو اس کو میں nے enter کیا تو ہمارا جو migration ہے وہ successfully create ہو چکے ہم database میں آتے ہیں migrations کے اندر at the end ہمارے پاس migration موجود ہے اس کے اندر اب ہم نے یہاں سے یہاں پر لکھا ہے اس کو یہاں سے copy کر لیں گے اور copy کرنے کے بعد ہم paste کر دیتے ہیں اس طرح سے paste جب کو margin top ہم دے دیتے ہیں 5 تا کہ جو value یہ display ہو رہی ہے اس کو پی کے اندر لے لیتے کو تو اب یہاں پر وہ token display ہوگا اور اس کی مدد سے اس form کی مدد سے ہم اس کو regenerate کر سکھیں گے on the home dashboard اب میں اس کو reload کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس آگیا generate token اور یہاں پر آپ اس کو اس طرح اچھا یہ جو empty top ہے یہ زیادہ ہی ہوگیا اس کو one کر لیتے ہیں so اب یہ token ہمارے پاس not available ہے کیونکہ اب ہم نے token generate نہیں کیا تو میں اس button پر کلک کروں گا تو یہاں پر ہمیں token show ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم web.php میں آئیں گے اور اپنے اس route کو configure کریں جو web کا route ہے so routes web.php اور یہاں پر اب میں یہاں پر post کا ایک الگ سے route بھی create کر سکتا ہوں لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور new method route کا show کروں گا جو کہ match match method میں ہم یہاں پر array کی صورت میں multiple routes دونوں صورتوں میں اس کا index method ہے وہ execute ہوگا چاہے وہ request get ہے چاہے request post ہے اس کے علاوہ پر patch delete جو بھی use کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک new چیز بھی سیکھ لی route کی اب ہم آئیں گے home controller کے اندر home controller کے اندر یہاں پر return view home کر لی نا یہ بائی ڈی فال یہ پر added نہیں تھی تو یہ میں نے practice کر تھی یہ پر request ضرور add کر لی جی اس کے علاوہ یہاں پر آپ eliminate HTTP request چاہیے اور eliminate support str تاکہ ہم random string generate کر سکے اس کے بعد آپ نے یہاں پر user save کر نا ہے جو token یا db facade کو use کر سکتے ہیں or use app slash user کر کے new user اس طرح سے کر سکتے ہیں user token is equal to str colon colon random اور 80 اس کی length generate کر دی تو یہ ہم نے length generate کر دی اب یہاں پر چاہے تو آپ اس token کو یہاں پر pass بھی کر سکتے simple token نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو pass کر لیکن اگر آپ اس کو hash کر رہے ہیں جو بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑی تو اس یوزر کو save تو ضرور کر نا پھر اس کے بعد ہم اس کو return view کی بجائے ہم چاہے تو return redirect بھی کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہاں پر check کریں کہ if request is method post تو اگر تو post method ہے تو پھر یہ وہ com کرے اور اس کے بعد وہ اس کو generate direct slash whom تاکہ وہ get request کے ساتھ یہ return view open ہو یہ ہم نے اپنا token generation کا process complete کر دی اب چلی ہم token کو generate کر کے چیک کر یں پہلے دیکھ لیں کوئی error تو نہیں ہے کوئی error نہیں ہے اب میں یہ پر generate token پر کلک کرتا ہوں سو یہ کہہ رہا username does not have a default value into users token updated add کر اچھا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہمارے پاس جو problem یہ ہے ہم نے user create کیا ہمیں یہاں پر چاہیے تھا کہ new user کو access کرنے کے لئے ہمیں یہاں پر user کو find بھی کرنا ہے میرے mistake یہ ہے request user اس طریقے سے اب ہمارے پاس user آجے گا اور اس کے بعد ہم اس کی value token کو save کر سکیں گے تو یہ new user نہیں ہم نے create کرنا ہم نے existing user کے اندر data کو save کرنا ہے یہ اس وجہ سے یہ والا جو error آج ہے اچھا یہ ایرر کچھ different طریقے سے آپ کو نظر آرہا ہو گا آپ کے پاس شاید different ہو تو اس پر بھی میں بنا دوں گا کہ ایک new error logging کا method ہے جس ignition user ہے یا user name ignition انہوں نے introduce کروایا تھا تو یہ next آپ کو بتا دوں گا اس کے بارے میں ری لوڈ کرتا ہوں بلکہ میں اس کو home کو اس طریقے سے open کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر token بلکل بھی نہیں آرہا اور میں اس کو دوبارہ generate کرتا ہوں کیونکہ ذری بات ہے وہ save تو ہوا نہیں ہوگا اب میں again اس generate token ریکویسٹ یوزر اس طریقے سے کرنا تھا again home پہ جاتے ہیں اور یہاں پر generate token کرتے ہیں یہ لیجئے ہمارا token ہے وہ successfully generate ہو چکا ہے اب ہم اس token کے اتھنٹیکشن پرفارم کر سکتے ہیں میں پیج کو ری لوڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ token یہ ہی والا یہاں پر show ہوگا اگر میں again generate token پہ کلک کرتا ہوں تو new token جو ہے وو unique token generate ہوگے database کے اندر save ہو جائے گا یہ تھا ہمارا process how to generate token اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کو database کے اندر hashing کے through save کر سکتے تاکہ کل کو ہماری database hack ہو جائے تو کسی بھی user کا یہ token ہے plane token ہے اس کو user access کرے گا تو اس ہم return نہیں کر رہے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ ہم hash میں save نہیں کر رہے اگر ہم اس کو hashing میں مطلب جس طرح password کو hash save کر دیتے ہیں same اس طریقے سے ب crypt کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور hashing کے ساتھ بھی یہ پر api authentication کے اندر اس نے کہا hashing tokens so hash کے ساتھ ہم اس کو use کر یں تو hash کو true ہو چاہیے یہ کہہ رہا ہے کہ hash true ہو یہ کہاں پر ہو یہ آپ کے پاس config کے اندر auth dot php کے اندر یہ ہمارے پاس دو guards ہیں یہ ایک web guard اور ایک api guard guards basically یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کے اور چونکہ یہاں پر mention ہے کہ default web ہے تو اس لئے ہم default guard جو website کو browse کرتے و use کرتے ہیں وہاں پر mention کرنے کی ضرور نہیں ہے کہ یہ web ہے لیکن اگر جب ہم api use کریں گے تو ہمیں ہر جگہ mention کرنا ہوگا auth api so driver is token provider user ہے method کو پھر ہم نے بتانا کہ کس hash کے ساتھ سیو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو generate کر لیں گے تو یہاں پر اس کو کس طریقے سے کرنا ہے ہم نے hash enable کر دیا اب یہاں پر ہمیں ایک variable لینا ہوگا اور اس کے اندر اب ہم سٹرنگ سیو کریں گے پہلے user token جو ہوگا وہ hash کے ساتھ SHA 250 6 hash ایک method ہے اور اس میں ہم token pass کر دیں گے تو یہ save کر دیں گے hash کر کے اس token کو اور اس token کو ہم return کر دیں گے user کو return dot slash home اور اس کے بعد ہم یہاں return redirect کر کے اس کو user return کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی جیسے اب ہم یہاں پر return redirect نہیں use کرتے بلکہ return view use کر لیتے اور view کے ساتھ ہم یہاں پر اس کو pass کر دیں گے token کو تو اس کے بعد ہم اس token کو یہاں پر display کر نا چاہئے display کر سکتے ہیں اور redirect with کے ساتھ بھی ہم یہاں پر use کر سکتے ہیں so return redirect slash home with token comma token so if یہاں پر اب ہم نے اس کو token کے ساتھ save کر دیا user کو with token کے ساتھ اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا change کرنا ہوگا home dot plate dot php میں یہ جو token ہے اب ہم اس طریق سے اس کو display نہیں کروا سکتے اس کو ہمیں check کرنا ہوگا سب سے پہلے at the rate if request has token اور یہاں پر add the rate if request has token and if اور یہاں پر ہم اس کو پھر request get token سو اب یہاں پر ہم اس کو display کروا لیں اس طریقے سے request get token اب میں اس page کو reload کرتا ہوں سو یہ کہہ رہا کہ syntax error view home dot plate dot php میں un-expected colon colon تو میں کہیں پر use نہیں کہتا اس colon کو کہہ رہا token and line number 17 پہ کہہ رہا کہ if request has token get token تو یہ ہمارے پاس home controller کے اندر str یا random 80 ہو گیا token ہو گیا اور with token اچھا تو یہ جو error ہے یہ basically اس وجہ سے آرہا کہ یہ پر ایک bracket میں نے miss کر دی تھی اور دوسرا یہ پر ہم نے with method use کر رہے ہیں تو request کی بجائے ہم session کو use کریں so if session has token then session get token else میں آپ یہ پر لکھ سکتے ہیں not available یا already generator جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ یہ پر آپ else کے اندر اس کو display کر سکتے اس طرح سے یہ ہو گیا اب میں اگر اس page کو reload کرتا ہوں تو یہ پر already generated ہے تو means آپ نے already token get کر لیا ہوگا لیکن for some کر اپنے پاس save کر لیں تا کہ آپ اس کو future میں use کر سکیں یہ پر یہ آپ کو نہیں ملے گا دوبارہ پیج reload کریں گے اس کی reason یہ ہے کہ اب ہمارا token ہے hashing کے ثروش save ہو رہا ہے تو اس کو آپ use directly use it نہیں کر سکتے اپنے code کے اندر اس token آپ نے یہاں پر generate کیا ہے جو save ہو ہے database میں جس طرح سے password ہے آپ کا password database کے اندر saved ہے وہ hashing کے ب crypt کے ساتھ saved ہے تو direct اگر آپ use as a password دیں گے تو recognize نہیں ہوگا بلکہ جو آپ نے password actually password دیا وہ جب آپ ڈالیں گے تو رہے ہیں تو یہاں پر generate token کر new generate کر لیں اب یہ token ہے یہ different ہوگا جو token database کے اندر save ہے وہ بھی میں آپ دکھا دیتا یا اگر 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 کال کو ڈیٹا بیس ہک ہو جاتی ہے تو یہ token ہم use کریں گے یہ والا token use نہیں ہو سکے گا so that's the only reason ہم اس کو protect کرتے ہیں میں واپس اس کو convert کر دیتا ہوں normal میں web میں آکے سب سے پہلے ہمیں auth php اور with token token اسی کو generate کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو simply token pass کر دیتے ہیں اور یہاں پر اب ہمیں اس کو with کے ساتھ یہاں پر واپس send کرنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ اب ہم یہاں پر home blade dot php میں اس کے بغیر ہی get کر سکتے کچھ اس طریقے سے request user token question mark not available سو یہ اس طریقے سے اب ہم اس کو fetch کر سکتے میں اس کو reload کرتا ہوں یہ hash والا token آگیا یہ بھی ختم کرنی ہے میں اس کو generate کرتا ہوں یہ ہمارا token اب یہ ہی والا token show ہو گا ہر دفعہ ہم even page کو refresh کر لیں یہ ویڈیو آلیڈی 28 minutes کی ہو چکی ہے 30 minutes کے قریب پہنچ ریپ اپ کرتا ہوں کہ اب ہم نے کس طریقے سے routes کو protect کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم passing token to request کرنا ہے یہ ہم next video tutorial میں اس کو استعمال کریں گے کہ کیسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے routes کو APIs کے through اور کس طریقے سے ہم token کو pass کر سکتے different methods ہیں تو ہم part 51 میں دیکھیں گے یہاں پر چونکہ یہ almost 30 minutes کا video tutorial ہو چکا ہے تو یہ جو چیزیں یہ 10 to 20 minutes لے جائیں گی explanation میں تو اس لئے اس کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو API authentication اور API کی سمجھ آگی ہوگی اور آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کر چکے ہوں گے اور اگر آپ نیو ہیں چینل پر تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے notiffication آئیکن کو پریس کر چکے ہوں